24 men can complete a work in 16 days 16 women completes same work in 24 days In how many days will 8 men and 6 women complete the work Question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ ایک کام کو 24 آدمی 16 دنوں میں حتم کرتے ہیں جبکہ اسی کام کو 16 عورتیں 24 دنوں میں حتم کرتی ہیں Question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتایئے اس کام کو 8 آدمی اور 6 عورتیں کتنے دنوں میں مکمل کریں گی اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں Dear students, work done by men یہ ہوگا 24 آدمی is multiplied by 16 days جتنے دنوں میں وہ کام مکمل کرتے ہیں تو یہ بنے گا ہمارے پاس 384 اسی طرح work done by woman ہوگا 16 عورتیں is multi-pad by 24 دن جتنے دنوں میں وہ کام کو مکمل کریں گی تو یہ بھی بنے گا 384 تو اب ہم من ریشو وومن کیلکولیٹ کریں گے تو یہ ہوگا 384 ریشو 384 یا دوسرے الفاظ میں ون ریشو ون سو ریشو رنٹ اٹ مین ون مین جو ہے وہ ایکول ہے ون وومن کے تو اسی طرح سکس من ایکول ہوں گے سکس وومن کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ من اینڈ سکس وومن یہ ایکول ہوں گے ایٹ پلس سکس من کے کیوں کیونکہ چھ وومن جو ہیں وہ چھ من کے برابر ہیں تو ہمیں حاصل ہوگا 14 من سو 14 من will complete the work is equal to جو وارک ڈن تھا 384 is divided by 14 تو ڈیر سٹوینٹس فردر mathematical calculations کے بعد ہمیں جو answer حاصل ہوگا وہ ہوگا 27.4 days a and b can together complete a work in 2 days if a alone can complete same work in 6 days in how many days can b alone complete the same work question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ اگر a اور b کسی کام کو مکمل کریں تو وہ اس کام کو دو دنوں میں مکمل کریں گے اگر a اکیلے اس کام کو مکمل کرنا چاہے تو اسے اس کام کو مکمل کرنے میں 6 دن لگیں گے question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے b اگر اکیلے اس کام کو مکمل کرنا چاہے تو اس کو اس کام کو مکمل کرنے میں کتنے دن لگیں گے اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں ڈیل سٹونٹس کے لیے ہم ایک direct formula لکھیں گے یہ formula ہے a and b is equal to a is multiplied by b whole is divided by a plus b ڈیل سٹونٹس یہ جو a and b لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ a اور b مل کے اس کام کو جتنے دنوں میں ہتم کریں گی اور یہ جو a لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ a اکیلے اس کام کو جتنے دنوں میں ہتم کرے گا اب question کی statement کے مطابق a اور b اس کام کو مل کے کریں تو وہ دو دنوں میں ہتم کرتے ہیں there is equal to a کیلے اس کام کو 6 دنوں میں حتم کرتا ہے اس مارٹی پلیڈ بائی بی اکیلے اس کام کو جتنے جنہوں میں حتم کرتا ہے یہ ہم نے کلکلیٹ کرنا ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں بی ایسی ٹیز اس دیوائیڈڈ بائی سکس پلس بی اس کو لکھا جا سکتا ہے 2 انٹو سکس پلس بی is equal to 6 بی آگے فردر سالف کرتے ہیں یہ ہو جائے گا 12 پلس 2 بی is equal to 6 بی اور اس کو لکھا جا سکتا ہے 6 بی مائنس 2 بی is equal to 12 تو ہمیں جو ویلیو حاصل ہوگی وہ ہوگی 4 بی is equal to 12 اور بی کی ویلیو ہمیں حاصل ہوگی 12 is divided by 4 is equal to 3 اور question میں ہم نے یہ بی سپوز کیا تھا کہ بی اکیلے اس کام کو جتنے دنوں میں ہتم کرے گا سو بی اگر اکیلے اس کام کو ہتم کرنا چاہے تو اس کو اس کام کو ہتم کرنے میں لگیں گے تین دن taps a and b can fill a bucket in 12 and 15 minutes if both are open and a is closed after 3 minutes how further will it take by b to fill the bucket question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ دو taps a اور b اگر الگ الگ ایک bucket کو fill کرنا چاہیں تو انہیں 12 اور 15 minutes لگتے ہیں اگر ان دونوں taps کو open کر دیا جائے اور tap a کو تین منٹس بعد بند کر دیا جائے تو question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے tap b مزید کتنے منٹ لے گا اس bucket کو full کرنے میں اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں dear students ہم suppose کرتے ہیں کہ جو total work ہے وہ ہے one اور tap a جو ہے وہ bucket کو fill کرنے میں 12 minutes لیتا ہے جبکہ جو tap b ہے وہ bucket کو fill کرنے میں 15 minutes لیتا ہے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ a اور b مل کے اس bucket کو fill کرنا چاہیں تو وہ total کتنا ٹائم لیں گے تو اس کے لیے ہم direct formula use کریں گے 12 is multiplied by 15 hole is divided by 12 plus 15 تو یہ ہمارے پاس بنے گا 180 is divided by 27 اب ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں تو a اور b ایک منٹ میں کتنا کام کرتے ہیں تو یہ ہوگا a and b is one minute work تو یہ ہوگا total work is divided by جتنی دیر میں a اور b مل کے اس bucket کو complete fill کریں گے 180 by 27 تو total work ہم نے suppose کیا تھا one تو یہ ہو جائے گا one is divided by 180 is divided by 27 تو یہ ہمارے پاس حاصل ہوگی amount 27 is divided by 180 اب ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ تین منٹ میں یہ دونوں مل کے کتنا کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا three minutes work is equal to three is multiplied by 27 is divided by 180 تو یہ ہمیں حاصل ہوگا nine is divided by 20 تو یہ تو ہے تین منٹ کا work تو remaining جو work ہوگا وہ ہوگا total work minus nine by 20 تو یہ ہمیں حاصل ہوگا one minus nine by 20 تو remaining work ہے eleven by 20 یعنی کہ تین منٹ تک تو دونوں taps نے مل کے کام کیا تو تین منٹ کے بعد جو work بچا وہ تھا eleven by 20 اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ eleven by 20 work جو ہے وہ بی کتنی دیر میں مکمل کرے گا سو بیز work یہ ہوگا بی پندرہ منٹ لیتا ہے بکٹ کو اکیلے پھر کرنے میں اس ملٹی پلائٹ بی جو remaining work ہے eleven by 20 تو یہ ہمیں حاصل ہوگا eight point two five minutes یعنی کہ tab b کو مزید آٹھ شارعہ پچیس منٹ لگیں گے remaining bucket کو فیر کرنے میں a bridge is completed in 45 days by 105 men how long will it take for 90 men to complete the bridge question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ ایک بریج کو 105 آدمی 45 دنوں میں مکمل کرتے ہیں اور question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ اگر نوے آدمی اسی بریج کو مکمل کرنا چاہیں تو بتائیے انہیں اس کام کو کرنے میں کتنے دن لگیں گے اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں dear friends men اور days میں جو relationship ہوتا ہے وہ ہوتا ہے inversely proportional یعنی کہ جس کام کو کرنے کے لیے جتنے زیادہ men ہوں گے اس کام کو کرنے میں اتنے ہی کم دن لگیں گے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں m is equal to k is divided by d اور k کی value ہمیں حاصل ہوگی k is equal to m is multiplied by d اب question کی statement کے مطابق ہمیں جو k کی value حاصل ہوگی وہ ہوگی men ہیں 105 is multiplied by days ہیں 45 اس کو ہم دیتے ہیں equation 1 کا نا اب question کے دوسرے حصے کے مطابق جو k کی value ہوگی وہ ہوگی میں نے ہمارے پاس 90 is multiplied by days کی value ہمیں نہیں معلوم ہم نے calculate کرنی ہے تو d یا days ان دور میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم دیتے ہیں equation 2 کا نا اب equation 1 اور equation 2 کو ہم compare کرتے ہیں تو ہمیں حاصل ہوگا 90 is multiplied by d یا days is equal to 105 is multiplied by 45 اور ہمیں d کی value حاصل ہوگی 105 is multiplied by 45 is divided by 90 تو further mathematical calculations کے بعد اس کو simplify کرتے ہیں اور ہمیں جو value حاصل ہوگی d یا days کی وہ ہوگی 52.5 اور question کی statement میں میں نے ہم سے یہی value calculate کرنے کا کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشام دید کہا جاتا ہے ہمارے پاس time and work series کا ایک important question ہے جس کی statement ہے a can finish a work in 18 days and b can finish the same work in half the time taken by a they are working together what part of work they can finish in a day dear students question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ a ایک کام کو 18 دنوں میں ہتم کرتا ہے جبکہ b اسی کام کو 18 کا half یعنی کہ 9 دنوں میں ہتم کرتا ہے اور question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے اگر a اور b اس کام کو مل کے کریں تو وہ ایک دن میں اس کام کا کتنا حصہ مکمل کریں گے اب ہم اس question کو stop کرتے ہیں dear students ہم suppose کرتے ہیں کہ جو total work ہے وہ ہے one اور a کام کو ہتم کرتا ہے 18 days میں اور b اسی کام کو ہتم کرتا ہے 9 days اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر a اور b مل کے اس کام کو کریں تو وہ ایک دن میں اس کام کا کتنا حصہ مکمل کر سکیں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مل کے کام کریں تو وہ کام کتنے دنوں میں ہتم کر سکیں گے so a and b can finish work in is equal to a جتنے دنوں میں کام ہتم کرتا ہے multiplied by b جتنے دنوں میں کام ہتم کرتا ہے whole is divided by a جتنے دنوں میں کام ہتم کرتا ہے plus b جتنے دنوں میں کام ہتم کرتا ہے تو یہ ہمیں حاصل ہوگا 18 is multiplied by 9 is divided by 18 plus 9 یعنی کہ 162 is divided by 27 27 ones are 27 and 27 six are 162 so a اور b اس کام کو اگر مل کے کرنا چاہیں تو یہ 6 دنوں میں ہتم کریں گے لیکن question کی statement میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ ایک دن کا کام a اور b اگر مل کے کریں تو کیا ہوگا ہمارے پاس ایک فرمولہ ہوتا ہے one day work is equal to total work is divided by days in which work is completed so a اور b اگر مل کے اس کام کو کریں تو ان کا ایک دن کا کام ہوگا one over six اور یہی question کی statement میں پوچھا گیا تھا dear students دعاوں میں یاد رکھئے گا الحافظ السلام علیکم worker a takes 8 days to complete a work worker b takes 10 days to complete a work how long should it take if both a and b work together to do the same job question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ worker a ایک کام کو 8 دنوں میں مکمل کرتا ہے جبکہ worker b ایک کام کو 10 دنوں میں مکمل کرتا ہے question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے اگر worker a اور worker b یہ decide کریں کہ انہوں نے یہ کام مل کے کرنا ہے تو وہ اس کام کو کتنے دنوں میں مکمل کریں گے اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں dear students اگر ہم نے یہ calculate کرنا ہو کہ دو worker مل کے ایک کام کو کتنے دنوں میں مکمل کریں گے تو اس کے لئے ہم فارمولہ لکھیں گے a and b is equal to وہ دن جن میں worker a کام کو مکمل کرتا ہے multiplied by وہ دن جن میں worker b کام کو مکمل کرتا ہے is divided by a plus b تو worker a 8 دنوں میں ایک کام کو مکمل کرتا ہے multiplied by worker b 10 دنوں میں ایک کام کو مکمل کرتا ہے is divided by 8 plus 10 تو ہمیں جو value حاصل ہوگی وہ ہوگی 80 is divided by 18 so 18 ones are 18 and 18 fives are 80 تو یہ ہمارے پاس answer آئے گا five days یعنی کہ اگر worker a اور b ایک کام کو ایک ساتھ میں مکمل کرنا چاہیں تو وہ پانچ دن لیں گے if 15 workers can paint a certain number of houses in 24 days how many days will 40 workers takes to do the same job question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ 15 workers 24 دنوں میں کچھ گھر paint کر دیتے ہیں اور question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے 40 ورکر اسی کام کو کتنے دنوں میں مکمل کریں گے اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں dear students جو workers ہیں یہ inversely proportional ہوتے ہیں number of days کے یعنی کہ جتنے زیادہ workers ہوں گے اتنے ہی کسی کام کو کرنے میں کم days لگیں گے تو ہم above expression کو لکھ سکتے ہیں workers is equal to k is multiplied by one over days تو یہ ہو جائے گا k is divided by days اب یہاں پہ جو days ہیں وہ ڈوین میں ہیں جب equation کی left side پہ آئیں گے تو یہ multiplication میں چلے جائیں گے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں k is equal to workers multiplied by days تو اس کو دیتے ہیں ہم equation a کا نام اب ہمارے پاس جو question کی ابتدائی statement تھی اس کے مطابق ہمیں جو k حاصل ہوگا وہ ہوگا workers تھے ہمارے پاس 15 اور وہ paint کرتے تھے 24 days میں تو اس کو ہم دیتے ہیں equation 1 کا نام اور جو question کی دوسری condition ہے اس کے مطابق ہمیں جو k حاصل ہوگا وہ ہوگا 40 workers اور days ہمیں نہیں معلوم تو اس کی جگہ ہم days ہی لکھیں گے اور یہ equation 2 ہے اب equation 1 میں بھی k ویلیو ہے اور equation 2 میں بھی k کی ویلیو ہے تو ہم equation 1 اور equation 2 کو compare کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 40 is multiplied by days is equal to 15 is multiplied by 24 40 یہاں multiply ہو رہا ہے جب equation کی دوسری side پہ جائے گے پہ 9